کون ہے جو ہم کو مسیح کے پریم سے الگ کرے گا کیوں کیونکہ پہلے اس نے مجھ سے پریم کیا پریم اس میں نہیں کہ ہم نے اس سے پریم کیا پریم اس میں کہ اس نے مجھ سے پریم کیا پہلے اس نے مجھے چن لیا میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس کی آوشکتہ ہے میں تو جانتا بھی نہیں تھا کون ہے وہ لیکن پرمو جی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے چن لیا مجھے اپنا بنا لیا اس نے مجھے کیونکہ اس نے مجھے اپنا بنا لیا میرے اندر سے پتھر کا ہردہ نکال کے ماس کا ہردہ دے اس لئے اب میرے من میں اس کے لئے پریم ہے اب بوجھ نہیں ہے مسیحت میرے لئے اب دباؤں نہیں ہے میرے لئے مسیحت اب بھار نہیں ہے مسیحت میرے لئے ارے پھر آگیا سنڈے کیا بھائی کلی تو آیا تھا پرسو پھر آگیا روز روز بائیبل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ بولنے کے لئے کہ ہم یشو مسیح سے پریم کرتے ہیں دل کے اندر ہے وہ سب ہونا چاہیے دکھانا تھوڑی چاہیے اپنے وشواس کو ہم دکھاتے نہیں ہم بہت اچھے مسیحت ہم بہت پیار کرتے ہیں ارے بھائی آپ پیار کرتے ہیں کیسے معلوم دکھاؤ اپنے پیار کو ثابت کرو آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے آپ کے جیون میں کیا چل رہا ہے وہ دکھاتا ہے پیڑ کیسے پہچانا جاتا ہے اس کے فلوں سے اگر آپ کے فل چڑے ہوئے تو مطلب جڑ خراب ہے مطلب ہردہ میں گر بڑی ہے کیا آپ اس سے پریم کرتے ہیں کیسے معلوم کیسے معلوم آپ اس سے پریم کرتے ہیں آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی بار آپ نے کسی سے پیار کیا تھا جب آپ نے پیار کیا تھا تو کیا ہوا تھا جب آپ نے پریم کیا تھا جب آپ کی شادی ہونے لیتے تو آپ کی دماغ میں کیا چل رہا جس سے آپ شادی کرنے آ رہے تھے اس کے بارے میں سوچتے تھے چوبیس گھنٹے کے نہیں سوچتے تھے اٹھتے بیٹھتے آپ کی دماغ میں کیا چلتا تھا آپ جس سے پریم کرتے ہیں آپ اگر اپنی ماں سے پریم کرتے ہیں اپنے بچوں سے پریم کرتے ہیں جس سے بھی آپ پریم کرتے ہیں تو آپ کس کے بارے میں سوچتے ہیں یہ شماسی کے بارے میں کتے سوچتے ہیں بوجھ نہیں ہے جبردستی نہیں ہے احسان نہیں ہے یشو مسیح پہ ایک رپیہ کر کے ہم اور آپ احسان نہ کریں اس نے ہم پہ احسان کیا یشو مسیح کے پیچھے چلنا ہمارے لیے بوجھ نہیں ہونا چاہیے اندر سے اچھا ہونے چاہیے